یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں آج یہاں پر دمام میں ہوں اور دمام کے پیرنٹ سے گفتگو کر رہا ہوں اور انشاءاللہ یہاں اس اٹلس اسکول کے ذریعے شاہین کے تجربات سے یہاں کے اس فرنس کو فائدہ پہنچانی کی ہم کوشش کریں گے جیسا کہ ابھی سلیم صاحب شاہین کے کچھ تفصیلات بتایا ہیں اور کچھ ڈیٹیل یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں شاہین صرف سیونٹین اسٹوئنٹ سے ایک کمرے میں شروع ہوا تھا فرز ڈیسمبر نائنٹین ایٹی نائن کو آج الحمدللہ تھرٹی فار تھاؤزن اسٹوئنٹس کی خدمت کرنے کا مخامل رہا ہے میں اور آپ کے سامنے ہوں میرے کچھ ساتھی ہیں یہاں پر میرے کلاسمنٹس بیدر سے تعلق رکھنے والے وہ جانتے ہیں وہ دیکھے ہیں شاہین صرف سیونٹین اسٹوئنٹ سے کوشش کرتے ہوئے اسٹرگل کرتے ہوئے بیدر کے بچوں کو پھر کرناٹکا کے اسٹوئنٹس کو پھر انڈیا بھر کے اسٹوئنٹس کی خدمت کرتے آیا ہے اور میں شاہین شروع کرنے کے جسٹ ون اٹھاپ یئر کے بعد جاب کے لیے سعودی آیا تھا ریاد میں ون اٹھاپ یئر آئیز سائٹ انجنئر میں کام بھی کیا ہوں مجھے اندازہ ہے میں جانتا ہوں خریب سے کہ یہاں کے پیرنٹس کی کیا مسائل ہیں اسٹوئنٹس کی کیا مسائل ہیں اور وہ جو مسائل اس وقت ہے وہ آج بھی ہیں آج بھی وہی مسائل ہیں ماں باپ بچوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن بہت کچھ خواہش ٹکھنے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑھ رہا ہے جیسا کہ میں اس وقت دیکھا تھا اپنے بچوں کو سیون تیٹ کے بعد انڈیا میں کسی رشتدار کے پاس مامو چاچا کے پاس رکھنے کے لیے پلان بنتا تھا اس کے لیے پہلے سے ان سے تعلقات بڑھائی جاتے تھے جب بھی جاتے تھے تو ظاہر ہے ان کے لیے گفت بھی لے کے جاتے تھے دو تین سال کے بعد بچے کو وہاں پہنچا دیتے تھے اور جب تک مامو چاچا فوپا بچے کو یس بیٹا اوکی بیٹا سال رائٹ بیٹا جب تک یہ بولتے رہیں گے بچہ ٹھیک ٹھاک چلتا رہتا ہے جس دن اڈوائز کریں گے جس دن کچھ نصیحت کریں گے بچے کے بھلائی کے لیے اس دن بچے کے اور وہاں پہ تعلقات پھر ماں باپ کے اپنے رشیزاروں سے تعلقات خراب ہو کر وہ سارا پروجیکٹ فیل ہو جاتا تھا تو ہم بیدر میں ینا رائٹ کے لیے کچھ اسپیشل کوشش کیے ظاہر ہے سارے اسٹورنٹس وہاں پہ ایڈجس نہیں ہو سکتے تو پھر خیال آیا کہ اونا گلف میں مختلف دو چار سٹیز میں کم سے کم ہمارا کوچنگ سنٹر شروع کریں گے اور وہ تمام چیزیں جو ہم بیدر میں دینا چاہتے تھے وہ ان کے گھر پہ انشاءاللہ ان کو ملیں گے اور ہم نیٹ کے لیے انشاءاللہ یہاں پر کوشش کریں گے ساتھی ساتھ ڈراب اوٹ اسٹورنٹس کو جو جیسا کہ ابھی بتایا گیا ہمارا ایک تو ویری شپیشل پرگام ہے اے آئی سی او اکیڈمیک انٹرنسیو کے لیے ڈراب اوٹ اور وہ حافظ بچے جو حفظ کے دوران ڈراب کیے تھے اور وہ کسی وجہ سے پیچھے رہ جا رہے ہیں ان کو ہم بیسک ٹھیک کر کے واپس ان کو کلاس کے خوابی منا کر ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے یہ ہمارا بہت خاص پرگام ہے اب انڈیا بھر میں ہم تقریباً دو سو مدرسوں میں یہ پرگام شروع کریں ایک ہے حفظ کے بعد کا پرگام اس کو ہم حفظ الفران پلس کے نام سینٹورز کیے پھر مدرسوں میں حافظوں کو رکھ کر جو حافظ فاضل ہو گئے باہر چلے گئے پھر واپس ان کو مدرسوں میں پہنچا کر مدرسوں سے ہم یہ ریکوشٹ کریں کہ آپ رہنے کھانے کا انتظام بچوں کے لیے کیجئے ہم ٹیچر کا انتظام کریں گے ٹیچر کی سیاروری کا انتظام کریں گے کچھ لوگوں سے تاؤن لے کر ماشاءاللہ ستر بڑے مدرسوں میں انڈیا کے یہ پرگام چل پڑا ہے اور یہ بچے وہی طریقہ اے آئی سیو کا کبھی لائٹ میں اسکول نہیں گئے تھے کبھی پین نہیں پکڑے ہیں ایسے بچوں کو بھی ہم لے کر صرف تین مہنے میں ان کو ٹین کے خابل بنایا جاتا ہے اور پھر ایک سال کے اندر ان کو ٹین میں کا اعظام دلوا کر ان کو کسی بھی اسٹرونٹس کے برابر ان میں صلاحیت پیدا کی جاتی ہے ایسے بے شمار بچے سکسسول ہو رہے ہیں اب تک ہمارے پاس سالانہ تقریباً پچیس اسٹرونٹس ایسے اسٹرونٹس گورنمنٹ فری میڈیکل سیٹ حاصل کر رہے ہیں اور یہ نمبر بڑا ہے بیدر میں اراؤنڈ ایٹھ ہنڈیڈ رفاظ فیلحال ہیں جو انڈیا پھر سے ہیں کبھی اسکول نہیں گئے تھے کبھی فس سیکنڈ سٹینڈر میں گئے تھے پھر چھوڑ دیئے تھے حفظ کیے اور سیدھے آئے یہ پروگرام ہم شروع کیے تھے تقریباً پندرہ سال پہلے حافظوں کے لیے اس پروگرام کو انٹورز کیے اس کی وجہ یہ بنی کہ ہم ہمارے اسکول کو ٹوشن فری بنانے کا اعلان کر دیئے ٹوشن فری ہم کو برا لگ رہا تھا کہ ہمارے سٹوئنٹ شاہین مادمیشن لینے کے بعد ٹوشن جا رہے ہیں مجھے ہم کو برا لگ رہا تھا ہم کو یہ ہماری انسلٹ ہماری ٹیچر کی انسلٹ اسکول کی انسلٹ ہم حسوس کر رہے تھے جیسا کہ کسی ڈاکٹر کے پاس فیملی ڈاکٹر کے پاس ایک مریض جاتا ہے اور فوری دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے تو ڈاکٹر کو برا لگے گا ڈاکٹر کو برا لگے گا اس طرح سے ہم کو برا لگ رہا تھا تو ہم اعلان کر دی کہ ہمارے کوئی اسٹوئنٹ شاہین نہیں جائے گا ساری تعلیمی ضرورت ہم پوری کریں گے اور وہ تجربہ کرتے کرتے ایک ڈپارٹمنٹ بنانے میں کامیاب ہوئے اور اس کا نام رکھے ہم اے آئی سی او اور اے آئی سی اکڈیمی کنٹنسیو کیری نیٹ اس کا بڑا کامیاب تجربہ رہا جب اے آئی سیو ہمیں پاس خائم ہوا تو کچھ ڈراپ آٹ بچے جب ہمارے پاس آئے تھے یا فیل بچے آگئے تھے اسکول سے نکال دی ہوئے ریجیکٹڈ بچے آئے تھے تو ہم ان کو موقع دیے اے آئی سیو میں وہ سکسس ہوئے اور ہمارے اپنے شعبے حفظ کے بچے بھی سکسس ہو رہے تھے وہ ڈاکٹر بن رہے تھے کرناٹکے کے ٹاپ میڈیکل کالیج میں ہماری پہلی حافظہ فارغہ رابیہ برسین بینگلور میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن لے لی اور اس طرح سے یہ ڈراپ آٹ بچے بھی آ کر اے آئی سیو کے ذریعے وہ سکسس ہوئے وہ ماشاءاللہ آج ہمارے پرنسپل جو ہیں وہ ایسے ہی ڈراپ آٹ ہیں ہمارے ونب دی ڈائریکٹر ایسے ہی ڈراپ آٹ ہیں جو تین سال ورکشاپ میں اکان کیے تھے ان کو ہم ایسے ہی کے ذریعے آگے بڑھے ماشاءاللہ سکسس ہو رہا تھے ایک طرف حافظ بچے سکسس ہو رہے دوسرے طرف ڈراپ آٹ بچے سکسس ہو رہے تو پندرہ سال پہلے ہم کو خیال آیا کیوں نہ یہ پرگام یہ ترخیقار انڈیا بھر کے حافظوں کے لیے اپنایا جائے تو یقینن اس کا زیادہ پیدا ہوگا کیونکہ حافظ ذہین ہوتے ہیں حافظ مہنتی ہوتے ہیں ہم اعلان کرے اور بیس پچیز بچوں کو تجربہ کرے اور پہلے ہی بیاج میں ہمارا ایک سٹوئیٹ حافظ ابو سفیان جو کبھی زندگی میں اسکول نہیں گیا تھا تین سال کے اندر رائچور گورنمنٹ میٹیکل کالیج میں اڈمیشن لے گیا آپ کو بڑی خوشی ہوگی ابو سفیان کے جملہ اور پانچ بھائی ہیں اور پانچ کے پانچ حافظ ہیں اب ابو سفیان کے بعد دوسرا تیسرا چہتا پانچ بچہ میڈیکل سیٹ لے لیا ہے جو ایسے ہی آکے پڑے تھے اب پانچ بچہ ہمارے پاس ہے انشاءاللہ ایک دو سال میں میں آؤں گا اور بتاؤں گا کہ ایک امام کے چھے بچے حافظ ہیں چھے کے چھے ڈاپٹ کریں ماشاءاللہ اور یہی طریقہ ہے اے آئی سو کے ذریعے ہم آگے بڑھا تو ہم ایسے بچوں کی بھی خدمت کریں گے یہاں پر یہ ہمارا ٹارگٹ ہے بھلے چار بچوں سے لے کے شروع کریں گے ایک ماحول بنائیں گے کوئی بچہ ڈاپٹ نہ ہو کوئی بچہ تیچھے نہ رہے کمزوریوں کی وجہ سے میرا ماننا ہے یہ ڈاپٹ جو ہوتے ہیں انڈیا پر میں وہ سبجٹ کی ویگنس کی وجہ سے ڈاپٹ ہوتا ہے غربت کی وجہ سے ڈاپٹ ہونے والے دس بیس پرسنٹ ہو سکتا ہیں لیکن سبجٹ کی کمزوری کی وجہ سے ڈاپٹ ہونے والے مور دن سیونٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ ہوتے ہیں تو یہ مرض کو ختم کرنے کے لیے ہم اے آئی سو کے ترخکار کو پورے ملک میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ترخکار انشاءاللہ یہاں بھی رہے گا اور خاص طور پر بچے ایٹھ سٹانڈرز جو ڈسٹب ہو رہے ہیں ان کو سبجٹ کی ویگنس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ میجر مسئلہ تو ان کی بیسیگ کو ٹھیک کر کے ایلیونت اور ٹولت میں ہم یہاں پر ان کو تعلیم دیں گے اور نیٹ کے لیے خصوصی ہمارا جو تجربہ ہے وہ یہاں کے بچوں کے لیے پورا اریجمنٹ کریں گے اور یہ ہم ارادہ کرتے ہیں مسائل آ سکتے ہیں لیکن ہم کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ کیونکہ یہ ہمارے لیے بڑا اہم فیصلہ ہے یہ ہمارے لیے میرے لیے خاص طور پر یہ بڑے خوشی کے لمحات ہیں کہ ہم دمام سے شروع کیے ہیں اوٹ آف انڈیا انٹرنیشنل لیول پر یہ ہمارا پہلا سنٹر ہے اور یہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے یہاں پہ ہر ممکن ہم قدمت کریں گے سرویسز دیں گے اور مجھے پوری امید ہے یہاں کے منیجمنٹ جناب سلیم صاحب اور دیگر حضرات یہاں کے کوپیٹ کریں گے ہماری ٹیم ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے داہود شاہین سے پہلے سے جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے سی ای او توصیف میڈی کے رہے یہاں پہ موجود ہیں ان کا بھی بڑا توجہ یہاں پر ہے ہم سب مل کر انشاءاللہ یہاں کے پیرنٹس کی امیدوں کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے آپ تمام سے کوپریشن کی دعاوں کی درخواست ہم کرتے ہیں بس یہ ہمارے لیے ایک بڑا اقدام ہے یہاں پر ہم ہر ممکن کوشش کریں گے جزاکاللہ سلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ عبدالقدر صاحب جزاکاللہ خیر اور from the little that I understood they have started something called AICU which is the academic intensive care unit right and this is for those who have completed حفظ القرآن and they do not have a path for excellence in education and this is one of its kind I believe that I've heard of and I'm hearing now so I believe we need to give a standing ovation for this great personality here and for the Shaheen group of institutions a big round of applause جزاکاللہ خیر Dr. Saab refers to ویاری موسیقی 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 موسیقی